السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اسماعیل یوسف ہے اور میں اورنگاباد سے ہوں میرا سوال یہ ہے شیخ کہ کسی لڑکے کا نام عبیدہ ہو سکتا ہے عبیدہ یا عبادہ یا عبید تو عبید اور عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام تو لڑکے کے ہیں لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان نام سے کیا صرف عبیدہ بچے کا نام رکھ سکتے یہ بچے کا لڑکی کا نام ہے یا لڑکی کا نام اور اس کا معنی کیا ہے یہ جرہ آپ وضعت کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں اسماعیل بھائی جو اورنگاباد سے سوال کر رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ یہ ایک نام ہے ایک بہت بڑے صحابی رسول جو عشر مبشرہ میں آتے ہیں یعنی ان دس صحابی کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی تو انہی میں سے ایک ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ عبیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عبیدہ نام یہ لڑکی ہی کا رکھیں گے یا لڑکی کا رکھیں گے یہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں جہاں تک کہ اس کے معنی مطلب کی بات ہے تو عبیدہ یہ اصل میں عبد سے بنا ہوا ہے عائن با دال اور اس کے اصل معنی ہوتا ہے بندہ بندہ یا غلام جیسے اللہ کا جو بندہ ہوتا اس کو کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ یا عبد کا لفظ غلام کے معنی بھی بیاتا ہے تو اس کے اندر یہ معنی ہوتا ہے عبد غلام کا اور عبیدہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں دو باتیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ عبدہ سے بنا ہوا ہے اس کی تسگیر ہے اور یہ کہ یہ عبدہ باپ زبر کے ساتھ یہ عبدہ کی تسگیر ہے اور عبدہ یہ عربی زبان میں ایک اونٹنی کو کہتے ہیں یعنی اونٹنی طاقت اور اونٹنی جو ہوتی ہے اس کو عبدہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی یہ تسگیر عبیدہ تو یہ دو طرح کی باتیں عبیدہ کے مفہوم کے بارے میں کہی کہیں کہ جانور کے معنی میں ہے یا یہ کی یہ بندے کے معنی میں ہے تو اسی سے بنا ہوا ہے عبیدہ تو یہ اس کے معنی مطلب کے لحاظ سے بات ہوگی اس کے محفوم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ وہ نام نہیں رہ سکتے ہیں دوسری چیز یہ کہ یہ نام مرد کا رکھ سکتے ہیں یا عورت کا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھئے جہاں تک مرد کا تعلق ہے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ کا نام عبیدہ تھا ایک عبیدہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا نام عبیدہ تھا تو عبیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ کا نام تھا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ایسے ہی دوسرا نام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہے یعنی ان کی یہ کنیت ہے تو ابو عبیدہ یا عبیدہ یہ کسی مرد کا نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے رہے بات یہ کہ کسی خاتون کا نام رکھ سکتے کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی خاتون کا یا کسی صحابیہ کا نام عبیدہ رہا ہو یہ تو ہماری معلومات میں نہیں ہے لیکن بعد کے زمانوں میں بعض خواتین کا یہ نام ملتا ہے عبیدہ بلکہ آج کے زمانے میں بھی کچھ خواتین کا نام یہ عبیدہ ملتا ہے تو یہ لفظ اس لفظ سے کسی مرد کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے کسی عورت کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو مرد حضرات کے بھی نام ہوتے ہیں اور عورت کے بھی وہ نام ہوتے ہیں دونوں میں وہ یقصہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بہت سارے الفاظ ہیں تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ ایک لفظ اگر مرد کا نام رکھا گیا تو عورت کا وہ نام نہیں رکھ سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو مردوں کے بھی نام ہوتے ہیں عورتوں کے بھی نام ہوتے ہیں اس لئے یہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یاد رہے کہ اسلام نے نام رکھنے کے بارے میں جو منع کیا ہے تو وہ کچھ اصولی باتیں بتائیں جیسے شرکیہ نام نہ ہو یا یہ کہ اس میں اپنی مضمت کا پہلو نہ نکلتا ہو یا یہ کہ اس سے آدمی کی بہت زیادہ تعریف نہ ہوتی ہے بہت زیادہ اس کو متقی نہ بنا جاتا ہو تو اس طرح کے ناموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے نام ہیں وہ نام رکھنے میں بندہ آزاد ہے وہ کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے عبیدہ نام تو باقیدہ حدیثوں میں ملتا ہے صحابی کا نام تھا یہ حدیثوں میں نہ بھی ملتا صحابہ کا نام نہ بھی ہوتا تو بھی آدمی وہ نام رکھ سکتا حتی کہ ایسا نام جو عربی زبان کا ورڈ بھی نہیں ہے عربی زبان میں وہ لفظ پایا ہی نہیں جاتا ہے فارسی کا کوئی زبان ہے یا کسی اور زبان کا وہ کوئی لفظ ہے تو اس سے بھی نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں میں اپنا نام رکھ سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ نام شرکیہ نہ ہو اس نام میں آدمی کی مذہبت نہ ہوتی ہو اور اسی طرح سے اس نام سے بہت زیادہ تعریف نہ ہوتی ہو اس طرح کی کچھ اصولی باتیں ہیں ان کا خیال لگتے ہوئی کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے تو عبیدہ کا نام بھی رکھ سکتے ہیں مرد کا بھی رکھ سکتے ہیں عورت کا بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی رج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں